بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ گھر میں بہت ہی مزدار اور بہت ہی سوک پوڑیاں تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسان طریقے سے پوڑی بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے اسے آپ باربیکو آئیٹمز کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے ملائی بوٹی یا ہلوے کے ساتھ کھائیں تو یہ اور مزدار لگتی ہے بہت ہی آسان طریقہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں پوڑی بنانے کے لیے میدہ لیا ہے میں نے آدھا کلو آدھا کلو میدہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ایک کپ آٹا نورمل آٹا جس سے ہم روٹی بناتے ہیں ایک کپ میں نے آٹا شامل کر دیا ہے نمک شامل کروں گی ڈیٹھ کھانے کا چمچ آپ کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کروں گی اور اسے آٹے کی طرح گھونڈ لوں گی آپ نے ایک ساتھ پانی نہیں ڈالنا تاکہ یہ گھیلہ نہ ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے گھونڈ دیں آٹا جب مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر دو کھانے کے چمچ آئل شامل کریں گے آئل شامل کرنے کے بعد تب میں اس کو ہتیلی کی مدد سے گھونڈ لوں گی جس طرح آٹا گھونڈتے ہیں اس کا بھی آٹا گھونڈ دیں گے تو بہت ہی مزیدار اور سوپ پوڑی بنتی ہے آپ یقین کریں جب آپ ایک دفعہ یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ پوڑی بزار سے بنگانا بھول جائیں گے اور پوڑی کو آپ گھر میں ہی بنائیں گے کیونکہ بہت زیادہ اچھی اور سوپ پوڑیاں بنتی ہیں گھر میں پانچ منٹ میں آٹا کو ایسے ہی گھونڈ لوں گی پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے آٹا گھونڈ چکا ہے اب میں اس کو ایک باؤل کے اندر نکال دوں گی آٹا کے باؤل پر نکال دیا ہے اب میں اس سے ڈھگ دوں گی اور اس کو آدھے گھنٹے ریسٹ دوں گی آدھے گھنٹے بعد پوڑی بناتے ہیں ایک کڑھائی کے اندر میں نے آئل شامل کر دیا ہے اور آئل کو میں اچھے سے گرم کر لوں گی تاکہ جب میں اسے پوری شامل کروں تو پوری جو ہے اچھے سے پھول بھی جائے اور سوفٹ بھی بنے آپ نے بھی اس بات کو نوٹ کر لینا ہے جب بھی پوری بنائے تیل کو اچھے سے گرم کر لیں تھنڈے تیل میں کبھی پوری شامل نہ کریں تیل بھی پی لے گی پوری آپ کی اور پھولے گی بھی نہیں چھوٹے سائز کا میں ایک پیڑا لے لوں گی اور اب پوری تیار کرتے ہیں جب تک آئل گرم ہو رہا ہے تو پیڑا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب اس کو ہم بیل لیں گے پوری کو ہلکے ہاں سے بیل لوں گی آپ نے بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پوری جب بھی بیلیں ہلکے ہاں سے بیلیں کیونکہ اس میں خوشکہ نہیں لگتا اگر آپ کی پوری بیلتے ہوئے تھوڑی سی چھپکے تو آپ اس میں ہلکا سا آئل لگا لیں مگر خوشکہ کبھی نہیں لگائیے گا پوری کو میں نے بیل لیا ہے میں آپ کو اس کے کنارے چک کرا دیتی ہوں تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے پوری شامل کر دوں گی تیل میں پہلے میں نے تیز آنچ پہ تیل کو گرم کر لیا تھا جب تیل اچھے سے گرم ہو گیا اب میں نے اس کی آنچ کو درمیانے کر دیا ہے تاکہ پوری بھی اچھے سے پک جائے تیز آنچ پہ اگر آپ نے پوری کو پکایا ہے تو یہ پک تو جائے گی مگر اندر سے کچھی رہ جائے گی درمیانی آنچ پہ پکائیں گے پوری کو پر سے پریس کرنے سے پوری پھول جاتی ہے میں گولڈن براؤن ہونے تک پکاؤں گی جب پوری دونے طرف سے پک جائے گی اور گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم اسے نکال لیں گے آپ نے بھی ایک چھنڈی لینی ہے اس کے اوپر اس پوریوں کو نکالنا ہے تاکہ اس کا جو ایکسٹر تیل ہے وہ نکل جائے اور اگر آپ چھنڈی پر نہیں رکھنا چاہتے تو آپ کسی ٹیشو پر رکھیں اس کا ایکسٹر تیل نکال سکتے ہیں مگر یہاں میں نے چھنڈی پر رکھا تاکہ اس کا تمام جو تیل ہے وہ نکل ج پوری میں اسی طرح دوں گی ایککر کر کے تمام پوری کو اسی طرح بیل لوں گی اور فرائے کر لوں گی جس طرح میں نے آپ کو ایک پوری فرائے کرنا بتائی تھی تمام پوری کو اسی طرح فرائے کر لوں گی یہاں جو ہے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی سو پوری ہماری تیار ہو چکی تھی میں نے اس کو ایک سٹینر پر نکال دے تاکہ اس کا ایکسٹر تیل نکل جائے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں جس طرح پوڑی دکھنے میں اچھی لگ ری ہے کھانے میں اتنی ہی مزدار اور سوفٹ ہے بہت ہی ملائم کے پوڑی بنی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ اگر آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کری تو آپ بزار سے پوڑی لانا بھول جائیں گے اگر آپ کو پوڑی کی ریسپی پسند آئیے سے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اچھے چیزے کمرز کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ